صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑیے صلی علی کریم نا صلی علی کریم نا صلی علی محمد سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں لِلکا رے دیا ہم کو اے بے قسو کی آقا ہے بے قسو کی آقا اب تیری دعائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا اپنا بازار عمل میں تو سرکار کرم تجھ میں سرکار کرم تجھ میں سنتے ہیں کہ محشر میں مجری میں کو نہ شرماؤ احباب بے قفن ڈھک دو مجری میں کو نہ شرماؤ احباب بے قفن ڈھک دو مو دیکھ کے کیا ہوگا مو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائیں ہے سنتے ہیں کہ محشر میں اب آپ سنبھالیں تو کام پھر نے سنبھر جائے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے سنتے ہے کہ محشر میں متلا میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ متلا میں یہ شک کیا تھا واللہ ہر عذا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں سات ستمبر انیس سو چوہتر کو وہ تاریخ ساتھ دن تھا کہ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ کادیانی گیر مسلم اقلیت ہیں کادیانی ہو کھا وہ کوئی ایسا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو ہر وہ شخص جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارجے اور صرف یہی نہیں کہ شرعی طور پر دائرہ اسلام سے خارجے بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ ڈیکلیئر کرتا ہے کہ ایسا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور پاکستان کے آئین میں سات ستمبر انیس سو چوہتر کو یہ باتیں بھی شامل کر دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرے اس بات کا اقرار کرے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اپنا آپ کو کسی بھی جگہ کسی بھی تحریر میں کسی بھی دستاویز میں مسلمان نہیں کہہ سکتا اور پھر ایسے لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں اگر وہ اپنی کوئی عبادتگاہ تعمیر کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اس عبادتگاہ پر مسلمانوں کی کوئی علامت نہیں لگا سکتے سات ستمبر انیس سو چوہتر کو جو یہ آئین پاس ہوا اس میں جو اس کا سہرہ جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ امام شایمن نورانی صدی کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو شایمن نورانی صدی کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے شایمن نورانی صدی کی علیہ رحمہ نے اپنی کاویشوں کے ذریعے اسمبلی میں قرارداد پیش کی اور اس قرارداد کو جب پیش کیا گیا تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے سینتی ساراکین کے دستخط دے یعنی کہ سینتی ساراکین اس قرارداد کے پیش کرنے کی تائید میں تھے اور پھر جب متفقہ طور پر اس قرارداد کو پیش منظور کرانے کا مرلہ آیا تو شایمن نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رفاقہ کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیراعظم ذلفگار علی بھٹو سے ملاقات کی اور بھٹو صاحب کو بھی قائل کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملائیں اور اس قرارداد کو منظور کرانے میں ہمارا ساتھ دیں اور پھر ساتھ ستمبر کو جب قرارداد پاس ہوئی تو یہ ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ کادیانی گیر مسلم اقلیت ہیں